دوستو جانور پالنا ہمیشہ سے انسان کا شوق رہا ہے عام طور پر اگر ایک انسان جانور پالنے کے لیے سوچے گا تو وہ کتہ، بلی یا پھر ہرگوشت جیسے جانور پالنے کا سوچے گا لیکن اس دنیا میں چند ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں جو ان جانوروں کے برقس دنیا کے خطرناک ترین جانور پالنے کا شوق رکھتے ہیں ان میں سے کسی نے مگرمچ پال رکھا ہے اور کسی نے تو جنگلی ریچ پال رکھے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں کہ دنیا میں موجود پانچ خطرناک ترین پالتو جانوروں کے بارے میں لیکن اس سے پہلے آپ سب ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی کوئی بھی نئی ویڈیو آپ سے مسنا ہو سکے دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ ایک ٹائگر کتنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے لیکن برازیل کے ایک خاندان کی کیا ہی بات ہے جنہوں نے ایک دو نہیں بلکہ پورے ساتھ ٹائگرز کو پال رکھا ہے اس خاندان کے لوگ ان چیتوں کے ساتھ سویمنگ بھی کرتے ہیں اور انہیں دودھ بھی اپنے ہاتھوں سے پلاتے ہیں اور دوستو سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات تو یہ ہے کہ اس خاندان کے لوگ اپنے گھر کے چھوٹے بچوں کو بھی ان چیتوں کے پاس لانے سے نہیں ڈرتے دوستو یہ سب ٹائگرز بھی اس خاندان کے ساتھ اتنے زیادہ گل مل گئے ہیں کہ انہیں اس خاندان کے ساتھ رہنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی نمبر فور لیزرڈ دوستو ہم میں سے زیادہ تر لوگ تو چھپکلی کو سخت ناپسند کرتے ہیں اور اس سے ڈرتے بھی ہیں لیکن آپ کو یہ جان کر ضرور حیرانگی ہوگی کہ دنیا میں چھپکلی کو پالتو جانور کے طول پر بھی پالا جاتا ہے دوستو اس چھپکلی کا اصل نام ایشین وارٹر مانیٹر ہے لیکن اس کے مالک نے اسے پالنے کے بعد اس کا نام ویکس رکھ دیا یہ چھپکلی دنیا کی سب سے بڑی اور وزنی چھپکلی ہے اس چھپکلی کی مالک لین کول روئی کا مطابق اس چھپکلی کی عمر بارہ سے پندرہ سال ہے اور اسے یہ چھپکلی ایک ریٹائر آرمی آفیسر کے گھر سے ملی اور اس وقت اس کی عمر صرف چھے ماہ تھی یہ چھپکلی کھانے میں چکن گوشت اور مچھلی کھاتی ہے اور اس کا وزن تقریباً بائیس کلو سے بھی زیادہ ہے دوستو اس کے مالک ہمیشہ اسے گرم کپڑے پہنائی رکھتے ہیں کیونکہ چھپکلی کا ہون تھنڈا ہوتا ہے اس لیے اس کے جسم کا ٹیمپریچر نارمل رکھنے کے لیے ہمیشہ اسے گرم کپڑے پہنائی جاتے ہیں نمبر تھری سکورپین دوستو آپ دنیا کے ہر جانور کو پالنے کا شوق رکھ سکتے ہیں لیکن کبھی سپنے بھی بچوں جیسے جانور کو پالنے کا نہیں سوچیں گے مگر کہتے ہیں نا کہ دنیا عجیب لوگوں سے بری پڑی ہے اور آپ کو یہ جان کر ضرور حیرانگی ہوگی کہ پچھلے دس سالوں میں امریکہ میں بچوں کو ایزا پیٹ پالنے کی تعداد بہت تیزی سے بڑی ہے اور بچوں کی ہریدو فروت کی ریشو حیرت انگیز حد تک بڑھ گئی ہے دوستو ادھر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ بچوں کی تقریباً پندرہ سو سے زیادہ اقسام ہیں اور ان کے کاٹنے سے انسان منٹوں میں مار جاتا ہے دوستو شاید آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ دنیا کے دس خطرناک ترین جانوروں میں سے ایک بالو بھی ہے آپ نے نارمل بیر کو تو پالتے ہوئے بہت لوگوں کو دیکھا ہوگا مگر آج ہم آپ کو کینیڈا میں رہنے والے ایک ایسے شخص سے ملائیں گے جس نے ایک پولر بیر کو پال رکھا ہے یہ ایک سولہ سالہ فیمل بیر ہے جس کا نام ایگی ہے مارک نے اسے تب اڈوب کیا تھا جب اس کی عمر چھے ہفتے تھی مارک اور اس کی وائف اسے اپنی بیٹی کی طرح پالتے ہیں ساتھ کھانا کھاتے ہیں سوتے اور کھیلتے بھی ساتھ ہی ہیں اور یہاں تک کہ انہوں نے اس کے لیے سپیشل سویمنگ پول بھی بنا رکھا ہے نمبر ون الیگیٹر دوستو مگر مچ کو دیکھتے ہی کسی بھی انسان کی بولتی بند ہو جاتی ہے کیونکہ مگر مچ بہت ہی خطرناک اور چڑچڑے مزاج کا مالک ہوتا ہے مگر امریکہ کی ریاست فلوریڈا میں رہنے والی میری تھوڑ نے اپنے گھر میں مگر مچ پال رکھا ہے اور وہ اسے بالکل اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتی ہے اور اکثر اسے پارکس میں گمانے لے جاتی ہے لیکن اسے دیکھ کر آس پاس کے لوگ بھاگ جاتے ہیں دوستو میری نے جب اسے اڈوب کیا تھا اس وقت یہ بہت چھوٹا تھا لیکن اب یہ چھے فٹ سے بھی لمبا ہو چکا ہے اس لیے وہاں کی سرکار نے اسے اس مگر مچ کو جنگل میں چھوڑنے کا حکم دیا تھا جسے میری نے کوٹ میں چیلنج کر کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ مگر مچ خطرناک نہیں ہے اور اب یہ مگر مچ اسی کے ساتھ رہتا ہے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ